مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فورا ہمارے ذہن میں آ رہا ہے ہمارے ذہن میں فورا یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو نیاغرہ فال بولو مت جاؤ شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو صحیح ہے نا بی بی بچوں سے محبت مت کرو یہ مطلب آتا ہے نا دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں گاڑیوں سے محبت مت کرو پراتھوں سے محبت جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی پراتھوں سے محبت مت کرو ناشتے میں انڈے مت کھاؤ نہاری بہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا حیسائیت کا سمجھتے ہو انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو دنیا سے بے رغبتی تو اب ہم کیا کریں گے سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے اللہ اللہ کریں گے اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ شادی بیا نہ بچے بس اللہ اللہ پادریوں نے کیا کہا بس ہر وقت کیا ہوگا اللہ اللہ وہ ہوا تو نہیں بچاروں سے اللہ اللہ بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گیا کچھ بچے بھی رہے لیکن یہ گھڑی ورہبانیت نیب تدعوہا قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گھڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو تو تم نے یہ کام کیوں کیا تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ دنیا سے دل مت لگاؤ تو ہم جواب میں کیا کہیں گے بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ تھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ اس حکیم سے پوچھو گے گرم سے کیا مراد ہے کیا خیال ہے بھائی ہاتھ لگا کے دیکھ کے تھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو وہ کہہ گا نا 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 پوری لس بنا کے دے گا آپ کو یہ 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 چیزیں گرم چیزیں یہ یہ چیزیں تھنڈی چیزیں یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے مانا کیا ہے ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے پہلی بات قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا تو قرآن سلیمان ایمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کی سو بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت اور تخت بھی اتنا لگجری ایسا لگجری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور ملکہ سوا دیکھ کے اس کی اس کے ہوش اڑ گئے یہ کیا ہے اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کونسپٹ ہوتا ہے جو پادریوں نے بنایا تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھولئیاں ہو گئے جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے بھول گئے نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے گردن ہلانی ہے یوں کر رہا ہے کچھ مجھے رسپونس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ میں نے پراتھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ 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 فطر الناس علیہ اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے جانا ہے تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو کیسے روک سکتا ہے بھئی تو محبت کا مطلب کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر بھئی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا وہ کا مطلب ہے کیا وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے لیکن اس کا خاص میار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے اس قوانٹیٹی سے زیادہ ہوئی پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا میں تو پائلوٹ سے بھی بڑی سلام دوائے میری تو میں پائلوٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نہ خواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا ہمارے پائلوٹ تو نہیں پیتے ہیں مسلمان پائلوٹ لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلوٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے پتہ چلا پائلوٹ صاحب دو بھتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے حالانکہ وہ خود الٹے ہیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلوٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے تو میں نے ایک پائلوٹ سے پوچھا میں نے کہا دنیا میں لاؤ کیا وہ کہتے ہیں بھائی لاؤ یہ ہے کہ اس کوانٹیٹی سے زیادہ اگر اہلکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے ڈرائیونگ میں بھی یہ حصول ہے وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں وہ پولیس والا آتا ہے پتہ نہیں کوئی حالہ لگا کے چیک کرتا ہے اس کو فورن پتہ چل جاتا ہے دو ڈھکن زیادہ تو نہیں پی ایس نہیں کہیں پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں تین ڈھکن علاوہ ہیں چوتھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں ان کے کوئی خاص کونٹیٹی ہے اتنی لیگل ہے اس سے زیادہ اللیگل ہے تو وہ کہتے ہیں شراب علاوہ نہیں ہے تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ علاوہ نہیں ہے مطلب اتنی کونٹیٹی سے زیادہ علاوہ نہیں آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے یعنی کی جانی چاہیے چاہتی نہیں ہے نابیناوں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے ہاں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے چشمے سے ریکووری ہو جائے گی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے دو کے چار نظر آ رہے ہیں آپ کو سگنا لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے میں آگئے چار یا تو مسائل ہوں گے نا آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے اس کو بچانا ہے حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی ہے آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے حالانکہ اصل یہ تھا وہاں سے گزار دیتے ہیں آپ گاڑی بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں نا تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لاؤ بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لیسنس نہیں ملے گا آپ کو تو ہر چیز میں شگر ہے بلڈ پریشر ہے ہر چیز میں ایک میعار ہے اور ہر ادارے کا الگ میعار ہے فوج کا میعار ذرا زیادہ ہونچا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پولیس کا میعار ہے وہ تھوڑا سا رینجرز کا اس سے کم پولیس کا اس سے کم ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے موسیقی موسیقی